اونریبل سر مجھے بڑا اچرج ہوا یہ دیکھ کر کہ جنہوں نے لمبا شاسن کیا ساٹھ ورش تک وہ آج کہہ رہے ہیں کہ اچھے دن کب آئیں گے کہ اس سے بڑا مزاق کیا ہو سکتا تھا کہ دیش کی جنتہ نے ازادی کے بعد لمبا شاسن کرنے کا سوف سر سامنے بیٹھے مانیہ سدسیوں کی پارٹی کو دیا اور وہ آج یہ کہہ رہے ہیں دو برش کی سرکار سے کہ اچھے دن کب آئیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا وشواس ان کا وشواس اپنی سرکاروں میں نہیں تھا میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ ان کا وشواس اپنی پارٹی اور سرکار سے اٹھ گیا تھا اب ان کا سرکار بھارتی جنتہ پارٹی ان ڈی اے میں ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ اچھے دن آنے والے ہیں تب ہی مانگ رہے ہیں اچھے دن کب آئیں آج جو یہ نرنے ہوا لوگ سبا کا چناو میں جو ایک اتحاسک نرنے ہوا لوگ سبا کا چناو میں کہ بہت ورشوں کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے نتتوں میں ان ڈی اے سرکار کو جو دیش کی جنتہ نے ایک اتحاسک جیت دی ہے تو اس کے کارنوں میں جانا بہت ضروری ہوگا کہ جو سامنے بیٹھے مٹوں کی پارٹی کی ایک زبردست پراجے ہوئی تو اس کے کارن کیا تھے یہ وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی گریبی ہٹاؤ یہ وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی مہنگائی گھٹاؤ اور اوستہ کیا ہو گئی تھی ان کے دس ورش کے شاسن کی بات کروں گا کہ مانو عام آدمی کے ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی چرمرائی ہوئی ارث ویوستہ تھی ارث شاسری کی زرکار کی اور وہی کارن تھا کہ دیش کی جنتہ جب ترہی ترہی کر رہی تھی اور ایک ایک دن ایک ایک کڑی گن رہی تھی کہ کب چناوائے تو ہم ان کو ایک سبق سکھائیں تو اس کا یہ کارن تھا کہ آپ لوگ آج تک کی نیومتب سنکھیا میں آکے لوگ سبا میں آگئے ہو اور دو سال کے بعد اس ہاؤس میں بھی یہی کچھ ہونے والا ہے کہ یہاں بھی نیومتب سنکھیا ہونے والی ہے سو اس مہنگائی پہ جب آپ بات کرتے ہو تو یہ بڑا اچرج کی بات ہے وہ پیاز جب آسمان کو چھو گیا تھا اور ہم نریات کر رہے تھے یہ بات کرتے ہیں مہنگائی کی کہ مہنگائی کب ہٹے گی ساٹھ ورش شاسن کرنے یا لے بات کرتے ہیں جب ان کو سوافسر ملا تھا تو مہنگائی آئی کیوں اور اگر نہیں آئی تھی تو جنتہ نے وہ فیصلہ کیوں دیا جو آج اتحاسک فیصلہ ہے میں دھنیواد کروں گا مانیہ شری نرندر بھائی موڈی جی کی سرکار کو مانیہ شری عرن جیتلی جی جو لیڈر آف دہ ہاؤس ہے کہ ایسی ستی جب دیش کا مانو پشواس اٹھ گیا تھا شاسن سے اس سمیں آکے دیش کو سنبھالا اور اس دیش کا نام اج ساری دنیا میں گورو کے ساتھ لیا جا رہا ہے یہ وہ موڈی جی ہیں کہ دو ورش میں اتحاس کریٹ کیا ہر پکش کو دیکھا آج مہنگائی کے لیے ایک ڈال کے لیے جو کی ایک کراپ جو ہے وہ موسم کے اوپر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کا کارن کیا ہے تو اس کے کارن ٹھیک ہو جائے گی ان کو باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ جو باقی چیزیں کیا کارن ہے کہ جتنے سروے ہو رہے ہیں دو ورش کے ساتھ شاسن کے بعد بیموٹی جی جو ہے وہ سر اپری پردھان منتری کے روپ میں سب سرو میں اوپر کے آ رہے ہیں سوٹ باتیں کرنے سے نہیں ہوگا اگر 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 جنتا اگر جنتا آپ کے ساتھ ہوتی بیاروں پہ اگر جنتا آپ کے ساتھ ہوتی میں مہنگائی پہ جتنہ ان کے ساتھ ہوتی تو یہ نرنترہار کا سامنا نہیں کر رہا پڑتا ہے جو سرکار نے سرکار نے مہنگائی کے اوپر سرکار نے مہنگائی کے اوپر جو اتحاسک کارے کیا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے تو میں اس کا ویورن دینے جا رہا ہوں جو ایکس این کے لیے ایکسپورٹ آف اینین ور رسٹکٹی تھو امپوزیشن او منیم ایکسپورٹ پرائیس 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 ریٹیل سیل ارسل ایکسپورٹ جہی لو друга ثمیں ب服یل ایکسپورٹ مے کیسго پرائیس جہی پرائیس جہ پرائیس قواتہ فالپلسی زبین امپورٹ آف پلسیز آرود ایٹ زیرون پورٹ ڈیوٹی سٹاک لیمٹ آن پلسیز اکسٹینڈڈ گورنمٹ ایپورٹید فائیو تھوزن میٹر ٹن آفتور فرام در ادر کنٹریز تو میں تو چھوٹا ڈیٹا دے رہا ہوں کہ ایپورٹ بھی گھٹائی گئی ریزر بھی بڑھائی گیا بھائی پرباد جہ جی نے ڈیٹیل میں سب بتایا آپ کے آنکڑے بھی اور ہماری سرکار کے پریاس بھی تو سرکار چاہے ویجیٹیبلز ہو چاہے دالے ہو چاہے آئل ہو چاہے اور مول بھوت کی جو صفدائیں ہیں ان کا ملے نرنترن کرنے کے لیے پورا پریاس کر رہی ہے سو آپ کو سہائق ہونا چاہیے کہ ایک اچھی سرکار وہ کام کر رہی ہے جو آپ ساٹھ ورش تک نہیں کر سکے پر میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ اس پرکار کے ویروت سے نہ تو موڈی جی کا منوبل کھٹے گا نہ سرکار کا منوبل کھٹے گا اور جو اصلی نرنائک ہیں اس میں وہ ہے بھارت کی جنتہ تو بار بار جو چناوب بھی ہوئے سامنے پکش کو مل رہا جو جنمت ہے اس سے یہ صد ہوتا ہے کہ جنتہ کیا سوچ رہی ہے جنتہ کو پورا وشواس ہے کہ یہ دیش شری نرندر بھائی موڈی جی کے نتطب میں پرم ویب پر پہنچے گا اور ایک بار جو وشو شکتی بننے کا جو ہر بھارتواسی کا سپنا ہے وہ وشو پورا ہوگا دانے بات